السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وَعْلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ اَتْتَيِّبِينَ اَتْتَاهِرِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِحْسَانِ اِلَا يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْتَ سحی بخاری میں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبی آیا نماز کی ادائیگی کے لیے اونٹھنی پہ میں سوار تھا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنی اونٹھنی مسجد کے باہر باندھی اونٹھنی باندھنے کے بعد میں مسجد میں آگیا میں ابھی مسجد میں ہی تھا کہ ایک کافلہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کافلہ کہاں سے آیا ہے کون ہے بتایا گیا کہ یہ بنو تمیم قبیلے کا کافلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرہبہ کہا اور فرمایا اب شیرو بشارت لے لو خوشخبری لے لو بنو تمیم نجانے کس موڈ میں تھے انہوں نے کہا کہ بشارتنا فعاتنا خوشخبری تو آپ دیتے رہتے ہیں اس وقت ہمیں کچھ مال دیں یہ بنو تمیم کے افراد نے کہا دیکھیں قبیلے قوم برادری اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر قبیلے کے اندر برے بھی ہوتے ہیں یہ زمانت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لی کسی بھی قبیلے کی قوم کی یا برادری کی کہ اس کے سارے افراد اچھے ہوں گے اس میں برے بھی ہوتے ہیں لیکن من حیث المجموع قبیلہ بنو تمیم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی صحیح بخاری ہی کے اندر محدث امت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ ما زلت احب بنی تمیم لثلاثن سمیتوہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب سے رسول اللہ علیہ وسلم کی تین باتیں سنی اس وقت سے مجھے قبیلہ بنو تمیم سے محبت ہو گئی قبیلہ بنو تمیم سے محبت ہو گئی تین باتیں میں نے سنی پہلی بات تو یہ سنی کہ ایک مرتبہ ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے ایک لونڈی خریدی خادمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری پر گھر گئے تو گھر میں خاتون دیکھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے امی جان نے کہا کہ یہ لونڈی ہے خادمہ ہے میں نے خریدی آپ نے پوچھا کہ کہاں سے لی ہے کس جگہ کی ہے کس قبیلے کی امی عائشہ نے کہا کہ یہ بنو تمیم قبیلے کی ہے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَآتِقَ فَإِنَّهَ مِنْ مُلْدِ إِسْمَائِل اسے تو آزاد کر دو اس لئے کہ یہ سیدنا اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ بنو تمیم قبیلے کا عزاز ہے کہ سیدنا اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ قبیلہ چلتا ہوا آ رہا یہ ہوگی پہلی بات ابو حررہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات ایک مرتبہ مسید نبی کے اندر صدقات کا ڈھیر لگا ہوا تھا لوگوں نے اپنے صدقے جمع کر کے بھیجوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے مسید نبی کے اندر صدقات کا ڈھیر دیکھا آپ نے پوچھا یہ صدقات کہا سے آئے لوگوں نے بتایا کہ یہ بنو تمیم قبیلے نے صدقے کا مال بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا ہاری صدقات کومی یہ بنو تمیم کی نہیں یہ میرے قبیلے کی میری برادری کی یہ زکاة آئی آپ نے بنو تمیم کو اپنا قبیلہ قرار دیا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو تمیم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تو آپ نے کہا یہ میرا قبیلہ ہے میری قوم یہ دوسری بات ہوگی سیدنا بورے کہتے ہیں کہ تیسری بات آپ نے یہ بات یہ اشارت فرمائی کہ ہم اشدو امتی علی الدجال جب دجال آئے گا اتنا بڑا فتنہ کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سڑ رہا ہے عالم گیر فتنہ دجال کا بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا بڑے کرو فر کے ساتھ آئے گا اور کسی میں تاب نہیں ہوگی دجال کے سامنے ٹھہرنے کی اس کا مقابلہ کرنے کی لیکن میری امت میں سے بنو تمیم قبیلہ دجال کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کڑا ہو جائے فرمائیے مقابلہ کرے گا لمبے لمبے نیزل آ کر اسلے سے لیس ہو کر بنو تمیم قبیلہ دجال کے مقابلے میں آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ غالباً دجال ساری دنیا گھومے گا لیکن حجاز مقدس میں اس کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ اس کی وجہ ہی ہوگی کہ بنو تمیم قبیلہ مقابلے کے لئے تیار ہوگا مقابلہ کرے گا یہ تین باتیں میں نے جب سے سنی مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی تو اچھے برے ہر قبیلے میں ہوتے ہیں لیکن بنو تمیم ولد اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چلے آرہے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے اور قیامت تک یعنی دجال کی آمد تک یہ قبیلہ موجود رہے گا جائیں اس قبیلے کو تلاش کریں عرب کے اندر پھیلہ ہوا ہے اس قبیلے کے منحج کو دیکھیں اس کے عقیدے کو دیکھیں اس کے نظریے کو دیکھیں ان کی توحید کو دیکھیں انہوں نے کون سا اسلام اپنایا ہوا ہے الحمدللہ وہ سارے کے سارے سلفین اہل الحدیث ہیں جو توحید یہاں پاکستان میں اہل حدیث بیان کرتے ہیں عرب میں وہی توحید بنو تمیم قبیلہ بیان کرتے ہیں نظریہ ان کا ان کا عقیدہ اور منحج بنو تمیم کا جو اہل الحدیث کا ہے اور سارے سلفین اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عرب کے اندر جو دو سو ڈھائی سو سال پہلے انقلاب آیا تھا تو ایک شخصیت نے کھڑے ہو کر وہاں سے شرک و بدت کا کلہ کما کیا تھا شاہ سعود کے ساتھ مل کر پورے حجاز کو شرک و بدت سے پاک کیا تھا امام الدعویٰ امام المواحدین شیخ الاسلام امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ وہ بنو تمیم قبیلے سے تمیمی لیکن ہمارے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں نجدی غستاخ اللہ کے نبی کا قبیلہ رسول اللہ سم کا قبیلہ ابو حررہ اس قبیلے سے محبت رکھتے ہیں اور پاکستان کے لوگ ہندوستان کے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں نیک نے نیک جانا اور بد نے بد جانا جس کا جیسا ظرف ہے جیسی سوچ ہے وہ اس سوچ کے مطابق اس ظرف کے مطابق محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کو سمجھتے ہیں جبکہ اہلِ عرب ان کو اپنا امام کہتے ہیں امام الدعویٰ امام التوحید امامِ احل السنہ کہتے ہیں اور انہوں نے پورے حجاز کے اندر انقلاب پاکیا تو بنو تمیم قبیلے نے کہا ہمیں خوشخبری قبول نہیں ہے ہمیں مال چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناخشکواری کے اثرات آگئے فَتَغَيِّرَ وَجْهُهُ حدیث کے الفاظیں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی حسنہ میں ایک اور قبیلہ بھی مسجد کے اندر وارد ہوا آپ نے پوچھا یہ ایک اور کافلہ بھی وارد ہوا فرمائے کہ یہ کافلہ کہاں سے آیا ہے پوچھا آپ نے آپ کو بتایا گیا کہ یہ کافلہ یمن سے آیا ہے اور اشوری قبیلے سے ان کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مرحبہ کہا اور ان سے کہا کہ بنو تمیم نے میری بشارت کو قبول نہیں کیا تم میری بشارت کو قبول کرو اب شیرو انہوں نے کہا اللہ کے ربی ہم نے آپ کی بشارت کو قبول کیا جنہوں دل و جان سے تسلیم کیا تو یمن سے آئے ہوئے کافلے نے اللہ کے نبی کی بشارت کو قبول کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہم نے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے ہم یمن سے یہاں آئیں فرمائے پوچھو کیا پوچھنا ہے کہا یا رسولہ ہمیں اس کائنات کی ابتدا کے متعلق بتائیے کائنات کا وجود کیسے ہوا اللہ کب سے ہے کائنات کیسے بنی اس کائنات کے اسرار اور رموز کیا ہے اس کے متعلق ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا نہ اللہ سے پہلے کوئی ہے اور نہ اللہ کے بعد کوئی وہی اول ہے وہی آخر ہے ازل سے ہے اور عبدالعباد تک رہے گا اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا فرمایا سب سے پہلے اللہ نے دو چیزیں پیدا کی جہتِ سفلی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا جہتِ علوی کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو بنایا اس پانی پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کو رکھا فرمایا یہ دو چیزیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے پیدا فرمائی نیچے پانی اور اوپر اللہ کا عرش اور اللہ تبارک قطعہ اس عرش پر مستوی ہے الرحمن علی الارش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا یہ قرآن کے لفاظ ہے اللہ کا عرش پانی پر اللہ تبارک قطعہ اس عرش پر مستوی اب کیسے مستوی ہے اللہ اکبر اس بارے میں سوال کرنا بیدت جائز ہی نہیں امام مالک سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا الاستواء معلوم استواء کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے وَالْكَيْفُ مَجْهُونُ اس کی کیفیت مجھول ہے کہ ہم اس کے مطالق سوال کریں کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے اس کیفیت کو جاننا اس کو پرکھنا اس کو قردنا یہ جائز نہیں ہے یہ مجھول ہے ہم سے وَالْسَوَالُ عَنْهُ بِدَاتٌ وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبٌ اس کے مطالق سوال کرنا بیدت ہے ایمان لا نواجب اور چونکہ وہ سوال کر چکا تھا ایک بندہ ان کی مجلس کے اندر فرمائے یہ بیدتی ہے اس کو میری مجلس سے نکالتا تو اللہ کے عرش کے مطالق اور استواء کے مطالق تو سوال کر ہی نہیں سکتے ایمان لا نواجب ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کا عرش ہے اور اللہ عرش پر مستوی فرمائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا قلم کو اللہ نے پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب لکھو قلم نے کہا ماذا اکتب اللہ میں کیا لکھوں اللہ نے فرمائے اکتب ما ہوا قائن الیوم القیامہ قیامت تک جو ہونا ہے وہ سب تُو لکھ کر محفوظ کر دے تقدیر تقدیر سب اللہ نے لکھ دی سارے فیصلے لکھ دیئے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا کتنے انسان ہوں گے کتنے چرند پرند ہوں گے کتنا اناج ہوگے گا درخت کتنے ہوں گے پتے کتنے گریں گے کتنی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر جھاگ کتنی ہے بارش کے قطرات کتنے ہیں ریت کے ذرات کتنے ہیں کتنے پہاڑ ہیں کتنی مخلوق سمندر کے اندر ہیں کتنی سمندر کے باہر ہیں کتنی مر رہی ہے کتنی جی رہی ہے سارا اللہ تعالی نے پہلے سے لکھ دیا کب زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے کائناہ اس زمین اور آسمان کو بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ جامعہ مصرح ابراہیم میں ایک اجتماع ہوگا اور اس میں فلان اور فلان فلان بیٹھے ہوں گے یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ نے زمین آسمان کی پیدا سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا یہ اللہ تعالی کا علم ہے فرمائے پچاس ہزار سال کے بعد اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے زمین بنائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک شخص دروازے میں کھڑا ہوا دروازے میں مسجد نبوی کی دروازے میں کھڑا ہو کر کہنے لگا ذہبتنا کا تکیبنا حسین اوہ عمران تم یہاں بیٹھے اللہ کے نبی کی گفتگو سن رہے ہو اور ادھر تمہاری اونٹ نے رسی تروا کر بھاگ چکی اللہ اکبر انسان پر اچانک کوئی افتاد آ جائے نا تو انسان پھر سب کچھ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں کیا سن رہا تھا میں کیا گفتگو کر رہا تھا اور خاص طور پر اس افداد کا تعلق اگر نقصان سے تعلق رکھتا ہو مالی نقصان ہو جانی نقصان ہو ایسی خبر آجائے اچانک انسان سب بھول جاتا ہے سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں فوراں وہاں سے اٹھا باہر نکلا دیکھا واقعا میری اونٹنی بھاگ چکی تھی میں اس کے پیچھے اونٹنی آگے سر پر دوڑ رہی ہے میرے اور اونٹنی کے درمیان ایک سراب حائل ہو گیا گویا وادی کے اس طرف میری اونٹنی ہے میں یہاں ہوں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں دوڑ اس باگ دوڑ میں بالاخر میں نے اونٹنی کو جا لیا اس کو پکڑا پھر اس کو واپس لے کر آیا آ کر مسئل نبی کے دروازے پر پھر اس کو باندھا بٹھایا مسئل نبی کے اندر داخل ہوا تو وہ مجلس برخواست ہو چکی تھی نہ بنو تمہیم کبیلہ موجود تھا نہ یمن سے آئے ہوئے اشری موجود تھے اللہ کے نبی بھی اپنے گھر جا چکے تھے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا میں نے کہا کاش میری اونٹنی بھاگ جاتی ضائع ہو جاتی کسی کے ہتے چڑ جاتی کاش یہ دروازے میں کھڑا ہو کر مجھے آواز نہ دیتا مجھے نہ بتاتا اس کمبخت نے آواز لگا کر اتنی پیاری مجلس اتنی پیاری محفل مجھ سے محف کر دی نہ جانے میرے بعد کتنی باتیں ہوئی ہوں گی اس کائنات کے کتنے راز سربستہ رازوں سے اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا ہوگا انہوں نے کیسے کیسے سوالات کیے ہوں گے کاش کہ میں اس مجلس سے نہ اٹھتا یہ علمی مجلسیں ایک غنیمت ہیں اس میں وقت دیا کریں اس میں وقت دیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مرر تم بی ریاض الجنہ فرتاؤ آپ نے شوق اور رغبت پیدا دلانے کے لئے یہ بات ارشاد بنوائی کہ لوگوں جب ریاض الجنہ کے پاس سے گزرو بیٹھ کر خوب کھا پی لیا کرو ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں کے پاس صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت کے باغیچے وہ بھی زمین پر کہا ہے فرمایا مجالیس العلم علم کی مجلسیں دراصل روح زمین پر جنت کے باغی ہیں اور علماء اپنی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ تمہیں جنت کے میوے جنت کے فلفرور دے رہے ہوتے ہیں جھولیاں بھر لیا کرو اس سے اس سے جھولیاں بھر لیا کرو اور کبھی اگر اس طرح کی مجلسیں محب ہو جائیں رہ جائیں مس ہو جائیں افسوس کیا کرو کہ آج فلاں مجلس تھی فلاں عالم کی فلاں درس کی محفل تھی میں نہیں جا سکا افسوس ہونا چاہیے صحابہ اکرام افسوس کرتے تھے ان مجلسوں میں خود بھی آئیں اپنے بچوں کو بھی لے کرائیں اور اپنے خواتین کو بھی لے کرائیں اور حضر وحفر اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آج علماء موجود ہیں پہلے اہلِ کراچی کا زوق تھا اہلِ کراچی بدنام تھے اس حوالے سے کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں مجلسوں میں دس من کے بعد اٹھ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ہماری ٹیم نے لوگوں کے اندر زوق پیدا کر دیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ بیٹھتے ہیں گفتگو سنتے ہیں علماء کی گفتگو سنتے ہیں اور اپنے دامن ان موتیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں امام سفیان ابن اویینہ محدیس کبیر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پہاڑ کی چوٹی پر ایک عالم بیٹھا ہے اور تمہیں پتہ جل جائے کہ پہاڑ کی چوٹی پر عالم ہے تو تمہیں تھگو دو کر کے محنت کر کے چوٹی پر جا کر اس عالم سے علم حاصل کرنا چاہئے محنت کر کے کہ اوپر میں کیسے جاؤں جاؤ جاؤ ان کا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اوپر عالم ہے اس لئے کہ وہ دین کی بات کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا آپ کی آخرت کی بات کرے گا آپ کو جہنم سے بچانے کی گفتگو کرے گا جنت میں لے جانے والی گفتگو کرے گا اور اگر کوئی دنیا دار بیٹھا ہے تو پھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہمارا تعلق تو دین کے حوالے سے تو لہذا ان مجلسوں کے اندر وقت آپ لگائیں علماء اکرام کے گفتگو سنیں ان کے جو وہ لال و جواہر اور موتی بھی کھیرتے ہیں ان کو سمیٹھنے کی کوشش کریں اپنے دامن بھریں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اس نظریے سے سنیں کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اپنی اولاد کو بھی اس طرف مائل کرنا ہے اپنے خواتین کو بھی تاکہ ہم سارے سن کر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ تعالیٰ مجھے